نمسکار میں آرکے جیس بال اور آپ دیکھ رہے ہیں جنمت کی پکار نیوز اگر آپ جنمت کی پکار کو یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں تو کرپیٹ چینل کو سبسکرائب کر لیں یا فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک کریں فلو کریں دیکھیں اب خبر بستار سے بیہار کے فارمس گن سے سرمسار کرنے والی خبر آئی ہے جہاں ایک پینٹس برسیے ایک یوبک نے آٹھ سال کی بچی کو حوص کا سکار بنایا ہے بچی کی حالت نازک بنی ہوئی ہے پولیس نے آروپی کو گرفتار کر لیا ہے دیکھیں یہ ریپورٹ علریہ میں مانفتہ کو شرمسار کرنے والی گھٹنا گھٹی ہے آٹھ سال کی ماسوم بچی کے ساتھ پڑھوس کے ہی پینتیس سال کے ایک یوبک نے بلاتکار کیا ہے گھٹنا نرپت گنج تھانا چھیتر کے خیرار گڑیاں گاؤں کے وارڈ سنکھیاں بارہ کی ہے بچی کی حالت کافی نازک بنی ہوئی ہے فارپس گنج کے ایک نیجی اسپتال میں اس کا علاج چل رہا ہے گھٹنا کے سندر میں پیڑت بچی کی ماں نے بتایا کہ گروبار کی شام بچی گھر کے بغل میں ہی گلی میں لگے چاپا کل میں گھر کے برطنوں کو دھو رہی تھی برطن دھونے کے بعد جیوں ہی گھر آنے والی تھی کی پڑوس کے ہی گلی میں گھات لگائے پینتیس سال کے یوبک ڈلیپ کمار یادو نے بچی کو جبرن اٹھا لیا اور کمرے میں لے جا کر اس کے ساتھ دشکرم کی گھٹنا کو انجام دیا بچی دوارہ چلانے اور رونے پر یوبک بھاک کھڑا ہوا گھٹنا کے سمیں پیڑت بچی کے پتا گھر میں نہیں تھے رہے دودھ لانے کے لیے گھر سے دور گئے ہوئے تھے گھٹنا کے سمیں بچی کی ستھتی کافی نازک تھی اور اس کے گپتنگ سے کافی لگت استراب ہو رہا تھا جس کے بعد گاؤں کے ہی جھولا چھاپ ڈاکٹر سے بچی کو دکھلائے گیا اور اس کا پراتمک اپچار کیا گیا لیکن حالت میں صدھار نہیں ہونے پر دیل رات پریجن پیڑتا کو لے کر فاربس گنج انومندلیے اسپتال آئے ڈاکٹر نے بچی کو دیکھتے گی اسے صدر اسپتال ریفر کر دیا جس کے بعد انومندلیے اسپتال کے وغل کے ہی ایک انومندلیے اسپتال میں بچی کو علاج کریے بھرتے کر آیا گیا جہاں اس کا علاج چل رہا ہے نابالک کے ساتھ ساتھ ورس آٹھ ورسی بچی کیا معاملہ ہو سا دو دن پہلے نرپت گھنس تھانا کے خیرما گاؤں میں آٹھ ورس کے بچی کے ساتھ پاس کے ہی اسی گاؤں کے جو ان کے سمبندھی لگتے ہیں پڑوس کے دلی یادو کے دوارہ بچی کو بھلا پسلا کر لیتے ہیں اس کے ساتھ دوسکرم کیا گیا تھا اور دوسکرم کے کرم میں اس کے اسٹھیتی کافی ناجک ہو گئی تھی اس کے پریجن کے دورہ دچھن میں بھرتی کر آیا گیا تھا تو پرتھن دشتہ انہوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بچی کو کیا ہوا ہے جب دوسری دن جب بھوس آیا تو بچی کے دورہ پتایا گیا کہ ہمارے ساتھ ہمارے ہی گاؤں کے جو ہماری سمبندھی ہے ان کے دورہ ہم کو دورہ چار کیا گیا تھا اور اس میں جو دورہ چاری ہے وہ جس سمیہ سے گھٹنا ہوئی تھی اس سمیہ سے ہوا سپیکٹرمیں اس کے ساتھ ساتھ ہی رہے تھے لیکن جیسے ہی بچی کو ہو سایا وہ وہاں سے پڑھا گیا تھا ہم لوگوں نے اس میں پریت کاروائی کیا ہمارے پریسدی چکار تھا کہ اس کو رات رات تک انجام پہنچایا جائے ہم لوگوں نے رات میں ہی جیسے ہی سوچنا ملی کرتے ہوئے پریسدی کی ابھیدلی کو ہم لوگ کردار کر رہے ہیں ہم لوگ چوبیس گھنٹا کے اندر اس میں چارشک کر رہے ہیں اور پریسدی چک مہدے بسیش چیم گھٹی کر کر کے اس میں پریت بیچارن کے تحت ہم لوگ ایک سفتہ کے اندر اس کو مکمل جو کاروائی ہے وہ سفتہ ہم لوگ نیالے سے بھی پریت بیچارن ہی تو نیالے سے بھی انروت کریں اور ہم لوگ ایک سفتہ کے اندر اس سارے پر کو کھنٹا